بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقدة تم من لسانی افقہ قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر چار صفحہ پندرہ اشارہ سی کے ساتھ والی گرامر یعنی جی ففٹین سی اس میں ہم جملے اسمیاں سیکھیں گے عربی گرامر کو دو اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے صرف اور دوسرا ہے نح ذرا ان اسطلاحات کو ذرا ایک تین بار بولیے کیا ہیں وہ دو اہم حصے صرف نح پھر سے صرف نح پھر سے صرف نح علم اب ہم بہت آسان انداز میں اس کو سمجھتے ہیں صرف کیا ہے ایک فعل کے اصلی حروف کو لیجیے مادے کو لیجیے سے فاعین لام ہیں مثال کے طور پر تو اس سے مختلف الفاظ بنانا جیسے فاعل فعل فعل تم یا فعلونی فعل مفعول وغیرہ وغیرہ تو یہ حروف سے الفاظ بنانا ایک طرح سے یہ صرف ہے اور نح کیا ہے الفاظ سے جملے بنانا یا الفاظ کے جوڑے اور پھر جملے بنانا جوڑے اور الفاظ سے یہ نح پھر ہے نح کیا ہے الفاظ سے جملے بنانا ماں صرف کیا ہے حروف سے الفاظ بنانا ایک طرح سے بلکل سمپل انداز میں علم اب ہم لیتے ہیں جملے اسمیہ کو ہر وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو اس کو اسمیہ کہتے ہیں مثال کے طور پر البیت کبیر وخاص گھر ال آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا وہ خاص البیت وخاص گھر کبیر بڑا ہے اس میں جملے میں پہلا لفظ کیا ہے البیتو یہ پہلا اسم ہے رائٹ یہ پہلا اسم ہے دوسرا بھی اسم ہے لیکن البیتو پہلا اسم ہے اور چونکہ آپ جانتے ہیں وہ گھر جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو اس لیے اس پر ال ہے یعنی وہ خاص گھر جو آپ کے ذہن میں ہے جس کی بات کر رہا ہے کبیر ان کیا ہے یہ لفظ خبر دے رہا ہے کہ وہ گھر بڑا ہے خبر دے رہا ہے اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں بلکل سمپل ہی یاد رکھنا اور اس کے شروع میں ال نہیں آتا اس لیے کبیر ان ہیں پہلے میں ال آتا ہے دوسرے میں نہیں آتا بس علی عربی اسمہ کی اصلی حالت پیش کی یا دو پیش کی ہے یعنی اس پر آخر میں پیش یا دو پیش لگتا ہے کہ وہ گویا کہ وہ ہمیشہ کام کے لیے تیار اور کھڑے رہتے ہیں مثال کے طور پر اللہ خالدن البیتو ال آئے گا تو ان نہیں آئے گا بس اس حالت کو حالت رفع کہتے ہیں یعنی اونچائی کی حالت اونچی ہونے کی حالت اس کی ٹی پی آئی یہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ کی انگلی سے مذکر کے لیے دائیں ہاتھ مونس کے لیے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کی انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کریں گے آپ اس طرح سے جملے اسمیہ میں اسم اور خبر دونوں بھی رفع کی حالت میں ہرتے ہیں یعنی دونوں پر پیش یا دو پیش لگتے ہیں جیسے یہاں پر اور چونکہ پیش یا دو پیش کو لفظ کے آخر میں لگایا جاتا ہے تو انگلی کا اشارہ بھی آخری آواز کے وقت کیا جائے گا جیسے البیتو کبیرن البیتو کبیرن البیتو کبیرن البیتو کبیرن میں آپ دو رہی ہے دو بار البیتو کبیرن اشارے کے ساتھ البیتو کبیرن پھر سے البیتو کبیرن پھر سے البیتو کبیرن علم اب ہم کچھ اور مثالیں لیتے ہیں جیسے اللہ غفور یعنی اللہ بخشنے والا ہے البیت کبیر یعنی وہ خاص گھر بڑا ہے المسلم صادق یعنی وہ خاص مسلم سچا ہے المؤمن صالح یعنی وہ خاص مؤمن نیک ہے المنافق فاسق یعنی وہ خاص منافق جس کی بات کر رہے ہیں فاسق جنرلی اردو میں ال ال کا ترجمہ وہ خاص وہ خاص نہیں کیا جاتا لیکن ہم یہاں وضاحت کے لئے کہہ رہے ہیں تو میرے بعد دو دو بار اشاروں کے ساتھ جملہ کو دہ رہی ہے اشاروں کے ساتھ اللہ غفور اللہ غفور اللہ غفور البیت کبیر البیت کبیر المسلم صادق المسلم صادق المؤمن صالح المؤمن صالح المنافق فاسق اچھا ہم اس کی جمع بنانا سیکھتے ہیں دیکھیں جائے المسلموں کی جمع کیا ہوگی المسلمونہ چاروں انگلیوں سے اوپر اشارہ کریں گے تو خبر کیا ہوگی وہ بھی پلورل ہو جائے گی صادقونہ المسلمونہ صادقونہ دونوں جمع کریں گے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مسلم لوگ سچے ہیں سچا ہے نہیں بلیں گے تو المسلم صادقون کی جمع کیا ہوگی المسلمونہ صادقونہ اسی طرح المؤمن صالحون کی جمع المؤمنونہ صالحونہ اسی طرح المنافق فاسقون کی المنافقونہ فاسقونہ بہت سمپل رول ہے تو مجھے جمع بتائیے المسلم صادقون المسلمونہ صادقونہ پھر سے المسلم صادقون المسلمونہ صادقونہ اسی طرح دوسرے دو جملے المؤمن صالحون المؤمنونہ صالحونہ المنافق فاسقون المنافقون فاسقون علم جب ہم کسی مخصوص نام کو لیتے ہیں تو اس کے آگے ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نام خود بتاتا ہے کہ ہم کسی مخصوص شخص کے بارے میں خاص شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں مثلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم المحمد بولنے کی ضرورت نہیں ہے معلوم ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس صورت میں چونکہ اللہ نہیں آتا اس لئے اس پر ان بھی آئے گا تو محمد رسول مطلب کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں پیغمبر ہیں ہود نبی ہود علیہ السلام نبی ہیں زید صغیر زید چھوٹا ہے سعد کبیر سعد بڑا ہے تو دو دو بار دوہر آئیے محمد رسول محمد رسول محمد رسول هود نبی زید صغیر زید صغیر زید صغیر سعد کبیر سعد ما شاء اللہ علم اب بس اتنا ہی ساتھ ہم بر کو مت بھولئے ویڈیو سے پڑھئے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھئے یا بہتنے کے خود ٹیچر بنیے فائلز کو ڈاؤنلوڈ کیجئے ویڈیوز کو بر بر دیکھئے اور پڑھانا شروع کیجئے اور ٹیچر ٹریننگ بھی ہماری ویب سائٹ پر آپ کو ملے گی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے کی توفیق دے وزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ ہم و بحمدك نشہد و لا الہ الا انت نستغفرک و نتووو ایلیک و السلام علیکم جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم